اس لئے مران خان صاحب نہ تو کسی بلاک میلنگ میں آ رہے ہیں نہ اوپوزشن کو این ارو دے رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ جو بھی اقدام اٹھائیں گے وہ خالصتا جمہوریت پر مبنی ہوگا اور جیسا کہ شاہ محمود قریشی صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ ادم اعتماد کی تحریک لانا اوپوزشن کا حق ہے تو اوپوزشن اسی حق کو استعمال کرنے کے لئے خود کو اس قابل بنانے کی کوشش کر رہی ہے اور ایسی ایسی جگہوں پر اوپوزشن کو سمجھوتا بھی کرنا پاہ رہا ہے جہاں اوپوزشن دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی تھی جیسا کہ پیپس پاٹھی ہو مسلم لیگ نون ہو یا پھر جی ایو آئی وہ جہانگر ترین کو کیا کہتی تھی چینی مافیا جہانگر ترین کو عمران خان کی ایٹی ایم مشین کہتے تھے اور جب جہانگر ترین نے عمران خان کی حکومت بنانے کے لئے جو اٹھوڑ کی سیاست کی تو ان کے اس اقدام کو بھی اوپوزشن نے آپ کو پتہ کتنی تنقید کی خوب آڑے ہاتھوں لیا لیکن اب وقت نے کہتے ہیں کہ ایسا پلٹا کھایا کہ نون لیگ کے صدر شباز شریف صاحب نے اپنے سیاست کے اصول انداز ہی پلٹ ڈالے بدل ڈالے خبروں کے مطابق شباز شریف صاحب کی جہانگر ترین سے ملاقات ہوئی جس کے بعد سیاسی پنڈت یہ تجزیہ دے رہے ہیں کہ شباز شریف صاحب ایٹی ایم مشین سے عدم اعتماد کی تحریک ڈابٹ کرنے پہنچ گئے پہلے ہم نے ویسے سنا تھا کہ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے لیکن اب اوپوزشن کو دیکھ کے لگتا ہے کہ سیاست میں بھی سب کچھ ہی جائز ہو گیا ہے تو یہ محبت اور جنگ کے ساتھ سیاست بھی لگا دیا جا تو جملہ شاید زیادہ کمپلیٹ ہو جائے محبت جنگ اور سیاست میں سب کچھ جائز ہے اچھا خبریں تو جو ترین بلاول ملاقات کی بھی گرم ہیں آپ کو پتا ہے لیکن تصدیق کسی طرف سے نہیں ہوئی ہے دوسرا جہانگر ترین گروپ کے ترجمان سعید اکبر نورانی صاحب جو انہوں نے کہا ہے کہ جی پہلے بھی پارٹی کے ساتھ تھے آج بھی پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں اور ترجمان جہانگر ترین گروپ کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم تو کبھی تحریک انصاف سے لگ ہوئی نہیں تھے پہلے بھی پارٹی کے ہر فیصلے کی تائید کی ہم نے آج بھی ہم ساتھ ہیں اور ہم نے جہانگر ترین کا ساتھ دیا عمران خان نے ہماری بات سنی جہانگر ترین والے معاملے میں ہماری بات میرٹ پر تھی پہلے بھی پارٹی کے ساتھ تھے آج بھی پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں خر جہانگر ترین گروپ کے جانب سے یہ جو بیان اس بیان کے بعد نون لیگ کی جو کہنے کے امید دیں ان پر تو پانی پھر گیا پھر نہ بھی تھا لیکن اس کے باوجود اپوزیشن یہ دعویٰ ابھی بھی کہہ رہی ہے کہ تحریک کے ادم اعتماد کے حوالے سے اپوزیشن کے نمبر پورے ہیں اور یوسف ازاگلانی صاحب نے جو بات کیوں سے یہ لگتا ہے کہ پیپس پارٹی ادم اعتماد کی تحریک کو بہت سنجیدگی سے دیکھ رہی ہے عوام نے حکومت پر ادم اعتماد کا اظہار کر دیا اور اب اس کے بعد ایوان میں بھی حکومت کے خلاف ادم اعتماد کا اظہار ہو جائے گا یعنی خواجہ صاحب کے بقول جو حکومت ہے وہ عامرانہ طرز اپنائے ہوئے ہیں اور عامرانہ حکومت کے خاتمے کا وقت اب کہہ رہے ہیں بہت قریب ہے اچھا پیک کا آرڈیننس پر صحافیوں جو سیاسی شخصیات ہیں انہوں نے بڑا شدید رد عمل کا اظہار کیا اور اس کو ازادی صحافت پر یا ازادی رائے پر بہت بڑا حملہ قرار دی ہے اچھا مریم نواز صاحبہ نے حکومتی آرڈیننس پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے اور مریم نے یہ قوانی نمران خان کے خلاف استعمال کرنے کے جو بات کی اور یہی بات اس وقت نواز لی کے دور حکومت میں اپوزشن کرتی رہی کہ یہ قوانی نون لی کے خلاف استعمال کیے جائیں گے شہری رحمان صاحبہ وہ یہ کہتی ہیں کہ جی اس پیکہ آرڈیننس پر خوب تنقید کی ہے اور جی اور سب بھی کر رہے ہیں وہ بھی کر رہی ہیں اور تو مریم اور انگزیب صاحبہ نے پیکہ آرڈیننس کو کالا قانون تک قرار دے دیا اور اس کو صحافت پر حملہ قرار دے دیا فروغ نسیم صاحب کو کیا کہہ رہے ہیں وہ کہ جی پیکہ آرڈیننس کا جو مقصد ہے وہ فیک نیوز کے خاتمے کو یقینی بنانا ہے اور انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ جی پیکہ آرڈیننس کے تحت جالی خبر دینے والے ہیں اس کی زمانت نہیں ہوگی اور کسی کو بھی استثنہ حاصل نہیں ہوگا جالی خبروں کا خاتمہ کرنے کے لیے قانون بڑا ضروری ہے اس لیے اب فیک نیوز پھلانے والوں کو تین سال کی جگہ پانچ سال کی سازہ ہوگی اور یہ جرم قابل زمانت نہیں ہوگا اور اس میں بغیر وارنٹ گرفتاری ممکن ہوگی اور وزیر قانون کے بقول پیکہ قانون سب کے لیے ہوگا جانی پیچانی شخصیہ سے مطالق جھوٹی خبروں کے خلاف شکایت درج کرانے والا کوئی عام شہری بھی ہو سکتا ہے اچھا جی فروغ نسیم صاحب نے ان طرح میم کی ضرورت سے مطالق ایک سوال کے جواب میں کہا کہ جی سابق چیف جسٹس گلزار صاحب ان کے خلاف خراب زبان استعمال کی گئی خاتونیں ابل سے مطالق طلاق کی جھوٹی خبریں چلائی گئیں اس لیے ان جھوٹی خبروں کو روکنے کے لیے یہ قانون بہت اہمیت کا حامل ہے اچھا انہوں نے یہ بھارت کی جو ڈیس انفو لیب ہے اس کا بھی حوالہ دیا کہ کس طرح سے بھارت جھوٹی جو نیوز ہیں ویب سائٹس نیوز ویب سائٹس ان کے ذریعے پاکستان کا امیجان موچ کر دنیا میں خراب کرنے کی کوشش کرتا رہا اچھا موید یوسف اور فواج چودری صاحب ہیں انہوں نے ملک کے اندر بھی کئی ایسی ویب سائٹس کا حوالہ دیئے جنہوں نے پاکستانی فوج کے خلاف جھوٹے ٹرینڈ چلائے اگر حکومت جالی خبروں کو روکنے کے لیے صرف اور صرف پیکہ آرڈیننس کا استعمال چاہتی ہے تو پھر اس میں کسی کو کوئی اعتراض کیسے ہو سکتا ہے رانہ صاحب کو کیا کہہ رہے ہیں وہ کہ جی عدم اعتماد کی دیکھ تیار ہو گئی ہے اور اس کو بیوان میں صرف کرنے کی دیر ہے اور وہ یہ دعواب بھی کر رہے کہ حکومت کے سات سے آٹھ لوگوں نے حکومت پر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے یہ دعواب بھی کر رہے کہ جتنے لوگ عدم اعتماد کی تحریک کے لیے ہمیں درکار ہیں اس سے زیادہ حکومت کے لوگ عمران خان کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں اور یہ بھی ان کا کہنا نون لکھا کہ جی حکومت کے بہت سے لوگ نون لکھ کی ٹکٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کے بقول وہ آئندہ الیکشن پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے لڑنا ایفورڈ ہی نہیں کر سکتے غلام سربر صاحب کو وہ کہتے ہیں کہ جی پیپس پارٹی اور مسلم اگ نون کے اندر پھوٹ ہے موجودہ جو اپوزشن ہیں وہ کریمنلز کی جماعتیں ہیں دھرنے کا اعلان پی ٹی آئی پیپس پارٹی نے الگ لگ کیا لیکن دھرنوں سے کچھ حاصل نہیں ہونے صرف لوگوں کو تکلیف ہوگی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں جب دھرنے دیں گے لوگوں کو تکلیف ہوگی ظاہری بات ہے اب اپوزشن صرف وہ کہہ رہے ہیں بے یقین ہے بے یقینی کی فضا قائم کرنا چاہتی ہے یہ تحادی حکومت کے ساتھ ہیں ساتھ ہی رہیں گے اور ان کے بقول اپوزشن اتحادیوں کو توڑنے کی کوشش میں بری طرح ناکام ہوئی ہے سراجل اکس صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت نے عبام سے کیا گیا ایک وعدہ بھی پورا نہیں کیا اور حکومت کا کوئی سر پیر ہے ہی نہیں عمران خان صاحب نے پیٹرل ایک سو ساٹھ روپے کا کر کے آئی ایم ایف کے آگے گھٹنے ٹیک دیئے اور سراجل اکس صاحب نے حکومت کے لنگر خانے کے منصوبوں پر تنز کرتے ہوئے کہا کہ قوم کو لنگر خانے نہیں بلکہ کار خانے چاہیں گے اب حکومت اپوزشن کی اتحاد کے ذریعے اصلاح کرنا چاہتی جبکہ اپوزشن عدم اعتماد کی تحریک دھرنے لانگ مارچ کے ذریعے حکومت چاہتی ہے لیکن عوام کی زندگیوں میں اب تک کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے اور اگر ایسا ہی رہا تو پھر ایسے تو نہیں چلے گا